اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پوری کائنات کے لیے رول مانتے ہیں بات یہ ہے کہ لیڈر اس کو مانے اس شخصیت کو یہ شخصیت کے اندر کوئی جھوڑ نہیں ہے کوئی خامی نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے یعنی میں سمجھتا ہوں اس نے بڑی خوشکس پہ تھی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی نگاہوں نے نبی کی نگاہوں کو چھوما ہو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیر اکسس کی زیارت کی اور یہاں اس بات کو جان نہیں ہے ایمان کی حادث میں جیسے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیر اکسس کو دیر دی جاؤ وہ جنتی ہے میں آپ کی اس بات سے جی اس حد تک نہیں بلکہ اس حد تک اگری کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا قصہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بھی ایک پوائنٹ بنے کہ میں نے میکنیکل انجنئر ہوں اس کے بعد میں نے تیرہ سال ریٹیل کا بزنس کیا پھر تقیباً آٹھ سال ہو گئے ہیں مائنڈ سائنسز کے فیل میں تو مائنڈ سائنسز کی ایڈیوکیشن کے لیے میں امریکہ گیا یورپ گیا یوکے گیا جہاں جہاں سپین گیا جہاں جہاں سے مجھے صاحب کی جو صیرت النبی ہے وہ میں نے بچپن میں پڑھی تھی بلکہ بچپن میں کہہ لیں یا لڑکپن میں کہہ لیں وہ کتاب اس وقت پڑھی تھی سمجھ آئی جیسی بھی جیسے سمجھ ہی اپنے نزدیک میں سمجھتا تھا کہ سب سے مستند کتاب وہی ہے اس لیے وہ اس وقت میں پڑھی لیکن جب میں نے یہ مائنڈ سائنسز کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں نے صیرت النبی کو پھر سے پڑھا تو قرآن اور صیرت النبی کو پڑھ کے میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اللہ کے بندے تو اتنی دنیا پھرا کاش تو پہلے صیرت النبی اور قرآن کو غور سے پڑھ لیتا تو ایک دفعہ نہیں سمجھ سکا دوسری دفعہ پڑھ لیتا دوسری دفعہ نہیں سمجھ آئی تھی تیسری دفعہ پڑھ لیتا تو اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھتا تو صحیح اور میں نے اس میں یہ دیکھا جی میں جس چیز پر آج کام کر رہا ہوں جس حوالے سے یہ سیڈیز انشاءاللہ اور بھی چلے گی وہ قرآن سائنس اور قرآن مائنڈ سائنسز اور سننا یہ ٹاپک ہے ابھی جس طرح آپ نے فرمایا رول مارلز کے حوالے سے تو میں ایک مثال دے کے پھر آپ کے سوال کی طرف اپنے آتا ہوں کہ حضرت ہند بن نبی حالہ عربی ہیں حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی کو یوں انگلی اٹھا کے بلاتے نہیں دیکھا جب بھی اللہ کے نبی بلاتے تھے ان کی ہتھیلی یوں ہوتی تھی کہ ان کا ہاتھ آسمان کی طرف ہوتا تھا اب بندہ کہے یار اس میں ایسی کون سی بات ہے آج کی سائنس آف باڈی لینگویج جس کا میں استاد ہوں آج کی سائنس آف باڈی لینگویج یار استاد تو نہیں میں کہوں گا شاگرد ہوں استاد سمجھتے ہیں لوگ مجھے دیکھیں تو آج کی سائنس آف باڈی لینگویج کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو یوں کر کے بلائیں چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے باپ ہو بھائی ہو بیٹا ہو ماں ہو پہن ہو بیوی ہو اور جب آپ اس کو یوں کر کے بلاتے ہیں تو یہ پیار کی اوپننیس کی جڑنے کی نشانی ہے اللہ اکبر ملکہ آپ ذکر ہے کہ وہ رول موڈلنگ کی ہم اگر بات کریں تو چاہے باڈی لینگویج کی رول موڈلنگ ہے چاہے وہ اینل پی کی رول موڈلنگ ہے چاہے وہ سلوہ کی رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے ہر وہ چیز ملی اور پھر جو وہاں پھر لینگویج پیٹرنز ہمیں پورا ایک سائنس ہے جو ہم پڑھاتے ہیں لینگویج پیٹرنز کی کوئی قریباً ایٹی ون کے قریب بنتے ہیں ابھی تک میں قرآن اور سنہ میں ملا کر اس سے دھوگنے ڈھونڈ چکا ہوں یعنی کہ جس کو سائنس نے ڈھونڈایا وہ ابھی اس سے بہت کم ہے جو اللہ کے نبی کے حدیث سے اور قرآن میں ہمیں ملتے ہیں تو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایبسلیوٹلی صحیح ہے لیکن انفورچنیٹلی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کا بھی کچھ قصور ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہمارے رول موڈلز کو ہمارے سامنے کبھی ڈپکٹ نہیں کیا جو چیز ایک سوال جہاں پر میرا آپ سے بن رہا ہے جو چیز ہمارے یہاں پر ایک عام کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے اور جو لوگوں کا ایک بہت بڑا بہانہ ہے کہ جی وہ تو نبی تھے نا ہم تھوڑی جیسے ہو سکتے ہیں یا وہ تو صحابہ تھے نا انہوں نے تو نبی کو دیکھا تھا ہم تھوڑی ان جیسے ہو سکتے ہیں ان کی بات نہ کرو ہم تو ان کی خات کے بھی برابر نہیں ہیں اس لیے ہم نے غلطیاں کرنی ہی کرنی ہیں میں بلکہ ابھی آپ کے سوال دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا پرسوں میں کام کے لئے کسی کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس نے اسی طرح کی بات کی تو میں نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وکٹم منٹیلٹی کی بات ہے جس کو سورہ آراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر سولہ میں منع فرما دیا ہے اس کا ذکر آگا وہی تینیک والا کیسے جو بیان کیا تو میں نے کہا یہ مت کہا کرو تو مجھے کہتا ہے آپ کو جانتے ہیں آپ اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے میں نے کہا بھائی کیا مطلب ہے کہتا ہے اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک بتا دی ہے ہمیں کہ شیطان تو بہکاتا رہے میں معاف کرتا رہوں گا اللہ اکبر اب میرا آپ سے یہ سوال ہے جی کہ اگر وہ نبی تھے تو پھر تو اور وہ ان سب چیزوں سے برہا تھے اور وہ صحابہ ان کے صحابہ تھے تو پھر وہ ہمارے رول موڈل کیسے بن سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک شیطانی ایک ہے نا ایک وفظہ یعنی دوگوں کو دین سے حقائق سے دور کرنے والی بات پہلے بات یہ سمجھ نہیں تھی کہ امبیاء کو ہور موڈل یہ انسان کی چائز نہیں ہے یہ میں نے نہیں بنایا آپ نے نہیں بنایا یہ کس نے بنایا ہے ازراعہ رفعیت نے بنایا ہے اور رول موڈل جو ہے انسان کیسے بناتا ہے کیسے بناتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جاتا ہے بہتری لانے کے لیے راحت لانے کے لیے سامی مسررت لانے کے لیے تو یہ کام جو ہے یہ نبی یہ انبیاء سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص مہربانی ایک اور خلد و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی طرف سے رول موڈل مقرر کر دی ورنہ میری عرض یہ ہے یہ آپ کے عرض یہ عام روڈل کی عرض یہ ہے کہ وہ جو ہر جو چمکتی چیز ہے اور اس کو سونا تھا بلکل اس لیے بات یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی صورت اور پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد جو سواب اکرام ہیں ان کو ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیشنے اب بات یہ ہے کہ جو وہ شاتر لوگ ہیں وہ اس قسم کے بسواب ہمارے دیم میں ڈالتے ہیں اور خاص طور پر میڈیا کا جو بار ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروپوگنڈا بحول بات چکا ہے کہ جناب علی ان کو نہ پھڑو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ دکیانوزی باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں یہ تو جناب علی وہ چودہ سال پرانی باتیں ہیں یہ کے بات ہے بحمد علی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے زندگی کے اللہ جو راہ جو سپون جو چین دیکھا ہے ان شخصیات کے حوالے سے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا سپون جتنا چین کتنا مزا وہ ملتا ہے نا مجھے اس موقع پہ اکتر ملک بن مروان تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بتاؤں جو نہیں دے لوگ کہ میری باتشاہ جو دولت وہ کیسا ہو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تو تو بتا جا کے آگے آپ میری زندگی بس ملتا تمانے والے اس سے اپنے کچھ سی دوسرک نہیں چھوڑ اس کا بحال تھا بالس تھا تو اپنی وہ پس فلور کی پر چند اس سے دور دیکھا کہ ایک دھوپی تھا جب کپڑی دھو رہا تھا اور آپ کو بتا ہے کہ پرانے دمانے میں تو باشی مشینے آگے حالات بدل گئے تو دھوپی جس وقت کپڑی دھوار کر چاہتے تو ساتھ کو کانے گا کرتے تھے کوئی اشار پڑا کرتے تھے بڑے مدھے میں وہ دھوپی کپڑی دھو رہا تھا وہ بشیر ہوئے رب پڑھا اس نے بڑے حضرت کے ساتھ کہا اس نے کہا اس نے کہا کانش میں دھوپی ہوتا کانش مجھ کو حکومت نہ بھی نہیں ہو کانش مجھ کے سب میں یہ جم عمین اور مومنین یہ خلافت بڑھنے نہ زبانی ہو اے حضیب بات جو ہے وہ یہ ہے ہمیں اصل میں روشنیاں چاکو چون یہ جو بدل آتا ہے نا اس سے ہم رہا ہم جو ہر نسل وہ صرف چرید ہے ابراہیم بن عدم کی وہ کلحان وہ کلحان وہ کلحان وہ نے کہا دے نا اللہ 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 لذی لا اے لا اے اللہ اللہ لہو عالم نحن بھی عائش ہیں لہو عالم الورود لجان دون بسیو اللہ کی قسم جس لذت کے اندر جس برے کے اندر جس چیر کے اندر جس بور کے اندر ہم جنگی بسر کر رہے ہیں اگر حکمانانوں کو پتا چل جائے لجان دون بسیو وہ آئے اور تلوارے لے کے آئے اور ہم سے وہ دس جو سعادت کچھ ہے حضر کرنے کی کچھ ہے محمد علی صاحب میں آپ کے اس پلی فارم سے آپ کے جو آپ کا میٹیہ ہے یا آپ کے جو چینل ہے اس کے ذریعے میں لوجوان نصف کو پیغام دینا چاہتا مجھے ہے اپنے روڈ مارڈل بنائیں سیدن بیان محمد رفور راستر داد صلی اللہ مشکلات کے اندر چھل سے ہوئے ہیں میں کہیں کہ آپ کے دوسروں کو کہتا ہوں مسائل کے کہتا ہے میں پاس کہیں دوں تو میں نے کہتا ہے ایسا کہوں جو جا کے سیدن بڑھ آپ کے پاس جو مسائل ہے ان مسائل کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے سیدن بی کتاب پڑھتا جو دیکھو تو میں یہ بحث دینا چاہوں گا جو میرے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام اور پھر صحابہ اکرام کی بھی میں کہتا ہوں کہ اکمال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خاص پر کہ صحابہ اکرام جب جب آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے کوپیوں کے مرک کا ایک ایک شرسی ہے ایک ایک آدمی ان کے در جو کوپیاں موجود تھی اس سے ہمیں فیضہ اصل کرنا چاہیے اور ہمیں یقین جانے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہر شخص لیٹ آتا ہے سعادت خوشیاں چین سعادتیں اس کا ایک ہی حد ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ اس کے ساتھ واپس نکھیں یقین جانیں آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آپ سے بھی ملے گی بے شک جی بیکن آپ نے صحیح فرمایا اور میرا خیال ہے ہم اپنے جو انٹرڈکشن پروگرام تھا ہمارا انٹرڈکٹری رول موڈلز کا اس کو ہم انشاءاللہ اینڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں کیونکہ ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو عبدال مالک صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رول موڈلنگ کیا ہے ہمارا میں نے جب یہ کام شروع کیا عبدال مالک صاحب میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک کام شروع کیا کہ ہاو ڈیڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈ لیڈرز ان کی لیڈرشپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے لیڈر بنائے کیسے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد جس کو جس صحابی کو اٹھا لیں وہ اپنی جگہ پر لیڈر تھا اپنے فیلڈ میں ٹھیک ہے وہ پھر چاہے خالد بن ولید تھے رضی اللہ نا یا وہ عمر عمر بن خطاب تھے یا وہ کوئی بھی صحابی تھے تو اب اسی طرح انشاءاللہ ہم پوری ایک سیریز آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ صحابہ کی وہ چیزیں جو آپ کے لیے آپ کو زندگی میں آسان طریقے سے بتائی جائیں گی کہ آپ سمجھئے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو ایک رول موڈل میں ہونے چیزیں اور ہم ان کو کیوں رول موڈل لیں تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو ہم نے یہ بات ختم ہو گئی کہ ان سے اوپر تو رول موڈل ہے ہی کوئی نہیں اب اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں جن کے مائنڈ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ابھی بھی وہ وسوسہ پڑا ہویا کہ جی وہ تو نبی تھے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے صحابہ کیسے تھے اور ان کے تابعین کیسے تھے ان کے تابعین کیسے تھے ملکہ ہم یہ پوری ایک انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سیریز لے کر چلیں گے اور رب دنباری صاحب میں چاہوں گا میرے ویورز کو بتائیں کہ ہم سب سے پہلے آپ کے نزدیک کون سے صحابی ہیں جن کا ہم انشاءاللہ اپنی اگلی اپیسوڈ میں شروع کریں گے ایک میری بہت بڑی عدیب شخصیت ہے صاحب محاضر رضی اللہ تعالی وہ بات کہیں انشاءاللہ وہ واقعی طرح جمعاتروں لیڈر بہت بڑی عدیب شخصیت تھی لیکن آپ نے سانت اگلید کا ذکر یہ تو میں سے ایک بات یاد آلی جب میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا یہ روم کی جنگ کی اندر وہ جنگ تھی جنگ کے اندر رومیوں کے ساتھ مقابرہ اور مزبانک کی تعداد خوڑی اور رومیوں کی تعداد بہت دیدا اور آپ نے بات کی لیڈر کیسے بڑتے ہیں یہ اچھ بڑے دیدوں دیدوں کی رومی کیا ہے ایک مسلمان اُس نے جب رومیوں کے بہت دیکھا بہت دیکھا بہت دیکھا دیکھا مسلمان کتنے تھوڑے ہیں اور رومی کتنے زیادہ ہیں تو خالت ان بریض نے اس کے سینے کے پر اچھا پڑھا ایسے اس کے سینے کے پر بہت دیکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں انکام اگر تم نے یہ کہنا ہے تو کہو ما آدھ المسلمی و عقل روم رومی کتنے چھوڑے ہیں و ضرمان کتنے بات کر رہے ہیں اور جس شخصیت کا میں آپ کے سامنے نام لیا ہے شاہد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ بلا شبہ میں کئی رفا اپنے نوجوانوں کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ کبھا ہر شخصیت کے اپنے خوبی ہیں لیکن شاہد بن معاذ رضی عنہ کو بڑی تھوڑی عمر کھائی بڑی تھوڑی سی عمر کے اندر اتنی زیادہ ہمارے یہ مثالیں چھوڑیں کہ ان کی زندگی کا ہمیں خاروں نہیں مضالعہ کرنا چاہتے اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے بڑی تھوڑی عمر انہوں نے اسلام کے ادر گزاری لیکن بڑی تھوڑی عمر پائی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایسی روشن میرے لیے آپ کے لیے امت کے لیے چھوڑی ہے کہ اگر بلا شوا تو اس کے اوپر ہم عمر کریں تو ہمارے نوجوان نہ وہ اتن بھٹک کے کے بے جائے وہ سیدھے ڈائریکشن پہ آتی بے شک جی اور انشاءاللہ بیورز ہم اپنے اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ شخصیت جس کے لیے جس کی موت پہ اللہ کا ارش اللہ کا تھرون ہل گیا یہ سعید بن ماز وہ ہستی تھی انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اجازت لیتے ہیں آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ